السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا مقدس اور پاکیزہ کلام ہے اور یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کا عدب و احترام ہر مسلمان پر فرض ہے اسی لئے ادنا سے ادنا درجے کا ایمان والا بھی نہ قرآن کریم کی توہین کر سکتا ہے اور نہیں کرنے دے سکتا ہے اسی لئے مسلمان قرآن کریم کو بڑی حفاظت کے ساتھ اونچی جگہ پر رکھتے ہیں محفوظ جگہ پر رکھتے ہیں لیکن بساوقات ہماری لاپروہی کی وجہ سے کبھی ہمارے ہاتھ سے قرآن کریم گر جاتا ہے کبھی ہمارے بچے قرآن کریم کو گرا دیتے ہیں تو غلطی سے جو ہم سے قرآن گر جاتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے ہمارے معاشرے میں یہ بہت مشہور ہے کہ قرآن کریم کا وزن کرو اور اس کے ہم وزن غریبوں میں گہوں صدقہ کر دو قرآن کریم کے ہم وزن آٹا صدقہ کر دو یا سو پچاس روپے مدرسے میں یا غریبوں میں تقسیم کر دو تو اس کا کفارہ یہ نہیں ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر کسی سے قرآن کریم غلطی سے گر جائے کوئی بھی مسلمان قرآن کریم کو گرانا نہیں چاہتا لیکن غلطی سے اگر گر جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے توبہ کرے استغفار کرے اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اللہ مجھے معاف فرما دے تو یہ قرآن کریم کے گر جانے کا جو ہم سے غلطی سے قرآن کریم گر گیا ہے اس کا یہ کفارہ آئے لیکن سماج میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ قرآن کریم گر جانے کی وجہ سے سو پچاس روپے مدرسے میں دے دیئے یا غریبوں میں تقسیم کر دیئے یا اس کے ہم وزن گہوں تقسیم کر دیئے اس کا کوئی ثبوت نہیں اگر کسی نے بغیر توبہ کیے ہوئے قرآن کریم کا وزن کر کے اس کا صدقہ کر دیا گہوں صدقہ کر دیا چاول صدقہ کر دیا یا اس کی رقم کو صدقہ کر دیا خیرات کر دیا تو یہ گناہ ہمارے ذمہ سے ساقت نہیں ہوگا توبہ استغفار کرنا ضروری ہے ہاں توبہ اور استغفار کرنے کے باوجود ہمارے دل کو تسلی نہیں ہوتی کہ قرآن گر گیا پریشان ہے دل بے چین ہے اگر ہمارے دل کو تسلی نہیں ہوتی تو ہم صدقہ بھی کر سکتے ہیں لیکن صدقہ کر کے توبہ نہ کرنا یہ گناہ ہم پر رہے گا اس لئے توبہ ضروری ہے صدقہ خیرات آپ کی مرضی ہے آپ کریں یا نہ کریں لیکن توبہ اور استغفار کرنا ضروری ہے توبہ استغفار کرنے سے ایسا ہی ہو جاتا ہے بندہ جیسے اس سے وہ گناہ ہوا ہی نہیں کہ گناہ کرنے کے بعد جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس سے وہ گناہ ہوا ہی نہیں امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کو تمام مسلمانوں تک پہنچائیں ان حضرات تک بالخصوص پہنچائیں جو غلط رسومات میں ملوث ہیں